اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں آپ کی میزبان کرناز ناسوین عمران خان کی تقریر نے آج بڑے عہدے پر بیٹھے چھوٹے مودی کو بونے مودی کو اور بھی چھوٹا کر دیا موقع موقع کرنے والے بھارت نے آج موقع گوا دیا آج وقت تھا کہ بھارتی حکومت یہ ثابت کرتی کہ وہ امن پسند ہے وہ امن کو ترجیح دیتی ہے لیکن ہوا کچھ یوں کہ چھوٹی ذہنیت کے مودی نے یہ ثابت کر دیا کہ بڑے ملک کے عوام کی جذبات یا ان کے خواہش کچھ معنی نہیں رکھتی سوائے ذاتی مفادات کی اور انتخابات میں کامیابی کے خطے کامیابی کو خطے پر امن کو ترجیح دی گئی ہے چھوٹے مودی کی جانب سے دونوں طرف کے باشعور اور امن پسند شہری یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو خطے میں امن ہو لیکن چھوٹے مودی کی چھوٹی ذہنیت وہ اتنا نہیں سوچ سکتی ہے انتخابات میں کامیابی کو خطے کے امن پر ترجیح دی جا رہی ہے یہ ہے بونے مودی کی چھوٹی سوچ دونوں طرف کے باشعور اور امن پسند شہری ترقی اور خوشحالی کے لیے امن کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں پاکستانی اور بھارتی شہریوں کی اکثریت دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بہتر تعلقات کو ترجیح دیتی ہے مگر چھوٹے مودی کی سوچ نہیں بڑی کہا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کا بہترین راستہ مذاکرات ہیں دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات میں بہتری کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیکن چھوٹے مودی کی سوچ اتنی بڑی کہا لائن آف کنٹرول پر شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مضمت اور انسانی اقدار اور انسانی حقوق کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے دونوں ممالک پڑو سے ممالک کے یہ تناؤ جو ہے کہ مفاد میں نہیں ہے لیکن چھوٹے مودی کی سوچ اتنی بڑی کہا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم اور تعلقات میں بہتری ممکن ہے بشرت یہ کہ دونوں حکومتیں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور پاکستان ہر لحاظ سے اپنا مذبت کردار ادا کرنا جانتا ہے کیونکہ دوست بدلے جا سکتے ہیں پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے لیکن وہی بات کہ چھوٹے مودی کی سوچ اتنی بڑی کہا آج اس ٹاپک پر تفصیلی طور پر بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو ہیڈ ڈائنز کی جانب لیے جلتی ہے سکھ برادری کے لیے پاکستان کے محبت بھرا تحفہ وزیر آزم عمران خان نے کرتار پور رہداری کا سنگے بنیاد رکھ دیا آرمی چیف اور صدو سمیت بھارتی وزراء اور سکھ ہیاتریوں کی شرکت وزیر آزم نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی کہا اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں بورڈر کھل جائیں تو تجارت سے غربت تیزی سے ختم ہوگی بھارت ایک قدم آگے بڑھائے گا تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح پھسے رہیں گے اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں میں پرائی منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولٹیکل پارٹیز ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیچ پہ کھڑوں کرتار پور رہداری کا سنگے بنیاد امن کی جانے پہلا قدم ہے ایسے مضبط قدم کی خطے کو سخت ضرورت ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کا اہم بیان واضح کر دیا کہ رہداری گیر کی تنصیب قانون اور امن پسند مہمانوں کے لیے ہے سرحد پار ہاردار تار لگانے کا مقصد غیر قانونی آمد و رفت کو روکنا ہے پاکستان نے ساری کائنات ہماری جھولی میں ڈال دی سابق بھارتی کفکٹر صدو کا وزیراعظم عمران خان سے اظہار تشکر بولے رہداری کی تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کا نام سر فہرست ہوگا بھارتی وزیر ہرسمرت کور بولی جو برسوں سے نہیں ہو پایا وہ عمران خان کی حکومت نے چند ماہ میں کر دیا ہتیار برائے ام کراچی کے ایکسپو سنٹر میں آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کا دوسرا روز غیر ملکی مندوبین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت میڈین پاکستان جنگی سازو سامان کی نمائش پکرے پاکستان جی ای ایف سیونٹین تھنڈر توجہ و کام مرکت عبیلی سرکار کے سو دن پورے کتنے وعدے کیے گئے کتنے پورے ہو گئے سما نے خصوصی ٹرانسپیشن میں پوسٹ موٹم کر دیا سو دنوں میں نوکریاں نہیں ملیں گھروں کا وعدہ بھی ادھورا رہ گیا مہنگائی میں اضافہ گیس اور پیٹرل کے دام بھی بڑھ گئے حکومت سفارتی اور معاشی سطح پر اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی کو عوام کیسے دیکھتے ہیں سما پول کے نتائج آ گئے فیس بک پر تہتر فیصد عوام کارکردگی سے خوش ستائیس فیصد نے برا کہا ٹوٹر پر رائے دینے والے اٹھاون فیصد شہری تبدیلی سرکار کے اقدامات سے مطمئن اٹھارہ فیصد نے کارکردگی کو خراب کہہ دیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے ناب سے علیمہ خان کی جائدات کی چھانبین کا مطالبہ کر دیا کہا بہتان تراشی نہیں مجبوراں پوچھ رہا ہوں ان کی جائدات کہاں سے آئی منی ٹویل کیا ہے علیمہ خان نے جرمانہ ادا کر دیا کیا یہ این آر او نہیں ہے آشیانہ اسکیم میں شہباز شریف کی گرفتاری کی کوئی تک نہیں بنتی تھی دن نگا منی لانٹرنگ سکنڈل میں آصف علی زرداری نے جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا سابق صدر سے ایک گھنٹہ پچیس منٹ تک پوچھ گچ جالی اکاؤنٹس اور منی لانٹرنگ سے متعلق سوالات کیے گئے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی بہت بڑا بہت مذبت قدم آج پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کیونکہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر جاتا ہے خطے میں عمر اور خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے اس کا خواہش خواہش مند ہے برسوں سے پاکستان کے جانب سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے قائل کیا جا رہا ہے پاکستان مسلسل عرصہ درہ سے بھارت کو بتا رہا ہے کہ بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں نئی رائے کھلتی ہیں اور پاکستان نے قیامی امن کے لیے ایک اور راہ کھول دیا ہے یعنی اپنی طرف سے پاکستان نے پہلا قدم بڑھا دیا ہے وزیراعظم عمران خان جنہوں نے کرتار پور رہداری کا سنگے بنیاد رکھا سکھوں کوئی نہیں بلکہ پورے بھارت کو یہ امن اور محبت کا تحفہ دیا ہے یہ پیغام دیا ہے اور اس موقع پر بھارتی مہمان جو وہاں پر موجود تھے وہ آپ دیدہ ہو گئے عمران خان کا دل کھول کر انہوں نے شکریہ آدھا کیا پہلے یہ منظر دیکھئے میں وزیراعظم عمران خان صاحب دا بہت بہت تانواد کر دا اسی پانج بار دیں نمازی ہوں صاحب اسی بھی دو وار ارداش کر دیا اپنے تو پہلا اسی تو اڈھا فلا منگ دیا یہ کوریڈور جھوڑن والا ہے یہ لوکان دے دھل ملون والا ہے اور میں لکھ کے کہنا دنگ کے دیکھ چھوٹ دے ہوتے کہنا جب ہی کتار پور سہاک یہ کس لانگے کا اتحاص لکھا جائے گا پہلے پنے پہ پہلے حرف پہ آپ کا نام لکھا جائے گا اپنی پوری سموچی قوم کی طرف سے آپ کا سکے دلوشتوانہ کرتی اور گرنانت پانچہ کے چرنوں پہ ارداز کرتی ہوں اس سرطار کو سنگے کے کھننے کے ساتھ جب برمین بھی دیوار گر سکتی ہے تو پھر ہندوستان اور پاکستان کی نفر کو آپ دھرا سکتے ہیں پیار امن خوشحالیدہ روک پان کے میرا یار دلدار عمران خان جیلے یہ واقعی پاکستان کی جانب سے بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے بڑا مذبت کردار ادا کیا گیا ہے جس کا پورا پورا کریڈٹ وزیر آزم کو آر بی چیف کو جاتا ہے اور کاش اس کا کریڈٹ لینے کے لیے کچھ اشتراغ بھارت کی جانب سے بھی ہو جاتا ہے لیکن بھارت کی جانب سے کیا ہوا ہے کس کس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اور کس طرح سے بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس پر بھی آگے میں بات کروں گی صدو اور بھارتی وزیر ہر سمرت کور کہتے ہیں کہ جو برسو سے نہیں ہو پایا وہ عمران خان کی حکومت نے کر دیا اور یہی وجہ تھی کہ بھارتی مہمانوں نے وزیر آزم عمران خان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا امبیسیڈر آف پیس پاکستان آپ سب کے پزور استقبال میں تفشریف لائیں گے وزیر آزم پاکستان عمران خان لیکن عمران خان صاحب کی جو آج کی تقریر تھی وہ بڑے ذہن والے لوگوں کے لیے تھی کھلے دل والے لوگوں کے لیے تھی بڑا مذبت پیغام دیا گیا عمران خان صاحب کے خطاب میں جب انہوں نے کہا کہ پاکستان صرف کرتار پور کوریڈور تک محدود نہیں رہنا چاہتا خطے میں امن کے لیے خوشحالی کے لیے جو تمام رکاوٹیں ہیں اسے دور کرنے کے لیے پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے وزیر آزم نے کہا کہ غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ دونوں طرف سے ہوئی ہیں لیکن ہمیں ماضی کی زنجیروں کو توڑنا ہے آگے بڑھنا ہے تو حالات بہتر کرنے ہوں گے بہت امپورٹنٹ میسیج دیا وزیر آزم نے بھارت کو لیکن جہاں ہم خطے میں امن کے خواہش مند ہے وہیں ہم کشمیر کو بھی نہیں بھول سکتے کسی صورت اور عمران خان نے اسی دوران مسئلہ کشمیر پر بھی بڑا اہم بیان دیا اور بھارت کو پیغام دیا کہ مذاکرات کے لیے آگے آئیں بھارت اگر ایک قدم بڑھائے گا تو پاکستان دو قدم آگے بڑھائے گا عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ارادہ کریں تو مسئلہ کشمیر بھی حل ہو سکتا ہے ہم ایک سیولائز ریلیشنشپ چاہتے ہمارا مسئلہ ایک کشمیر کا کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بورڈر کے دونوں طرف ارادہ کر لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بے شک اگر نیت کی جائے کوشش کی جائے تو پھر کیا نہیں ہو سکتا اور اس کے ایک بہت بڑی مثال یہ کرتار پور بورڈر ہے کہ جس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت ہو سیاسی جماعتیں ہو یا پھر فوج ہو ہم سب امن کے لیے ایک پیج پر ہیں بھارت کی لیڈرشپ کو بھی ایک پیج پر آنا ہوگا پاکستان اور بھارت کے پاس دوستی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے وزیراعظم نے بڑا کھل کر اظہار کیا ہے اپنے خیالات کا اور موجودہ حالات میں بھارت کو بڑے صاف لفظوں میں دوستی کا امن کا مذاکرات کا مسئلہ کشمیر کا تمام مسائل کے حل کا پیغام دیا ہے اب یہ فیصلہ بھارت کو کرنا ہے کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے آخر کیونکہ مضبط اقدامات کے لیے مضبط سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے جو فیلحال بھارت سرکار کے جانب سے کسی صورت دکھائی نہیں دے رہا نظر نہیں آ رہا پاکستان کے مضبط رویے کے باوجود بھارت نہ جانے کیوں امن کو انا کا مسئلہ بنا رہا ہے بھارت نے سارک کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ کہتی ہیں بورڈر کھلنے کا مطلب ہرگز مذاکرات نہیں ہے دو طرف تعلقات کا آغاز نہیں ہو سکتا بھارت کا رویہ اپنی جگہ اوپر سے بھارتی میڈیا بھی پھر جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے امن کی اس کوشش کو اور صدو کو مسلسل تنقیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے منکڑک کہانیاں بنائی جا رہی ہیں اور یہ تو سلسلہ پچھلے دو تیسے ہی جا رہی ہے آج دیکھیں بھارتی میڈیا کا کردار کیا رہا ہے تو یہ بھارتی میڈیا کا کردار ہے اس لیے ہم انہیں بار بار کہتے ہیں کہ اب تو بڑے ہو جائے کم از کم اگر حکومت کی جانب سے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو میڈیا تو اپنا کردار دیکھ کے ادا کرے سوچ کے ادا کرے کہ عوام کے لیے ان کے اپنے ملک کے لیے اور دوسرے ممالک کے لیے بہتری کس چیز میں ہے کیا بہتر ہے کردار پور رہداری کے سنگے بنیاد پر آرمی چیف جنرل قمرجل قمرجاوید باجوا بھی موجود تھے بھارتی میڈیا کو اس سے بھی تکلیف ہے آرمی چیف اس موقع پر سب سے ملے لیکن گوپال چاولہ سے ملاقات پر بھارتی میڈیا نے ایک واویلا مچا دیا ڈی جی آئی اس پی آر نے ٹوئٹ کیا کہ آرمی چیف کا چاولہ سنگھ سے مسافہ دکھانا بھارتی میڈیا کی تنگ نظری ہے آرمی چیف نے تمام مہمانوں سے بلا تفریق مسافہ کیا آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ کرتار پور رہداری کا سنگے بنیاد امن کی جانب یہ پہلا اور بڑا مذبت قدم ہے اور اس مذبت قدم کی خطے کو سخت ضرورت ہے سرحت پر خاردار تارے لگانا خود مختار ریاست کا اقدام ہے رہداری گیٹ کی تنصیب قانونی پور امن مہمانوں کے لیے ہے کیا پاکستان کے اس مذبت پیغام کے بعد بھی بھارت کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا امن کا جو احساس سکھ برادری کو ہو رہا ہے کیا بھارت سرکار اور بھارتی میڈیا کو اس کا احساس ہوگا آخر کیوں بھارت مذاکرات کی میز پر آنے سے انکاری ہے کیا وجوہات ہیں جو امن کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے بھارت سے ہی میجر جنرل ریٹائٹ پی کے سیگل صاحب ہیں پاک بھارت تعلقات کو دیکھتے ہیں بڑی گہری نظر سے تجزیہ کاریں ساتھ موجود ہیں آپ کو ویلکم کہوں گی سر ادنان عادل صاحب بھی پرگرام میں ساتھ موجود ہوں گے سیگل صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گی سر پاکستان نے کرتار پور رہداری کا سنگے بنیاد رکھا عمران خان صاحب نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ آئیں حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک قدم آپ بڑھائیں گے تو دو قدم ہم بڑھائیں گے سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے آپ کی میڈیا کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بیان پر دیکھو یہ ایک بہت اہم موقع تھا پاکستان کے لیے کہ ایسے قدم اٹھائے جس سے پیس اور ٹرینکولٹی بڑھ سکے لیکن پاکستان کی سرکار نے انفورچنٹلی وہ موقع کھو دیا اس موقع پر امران خان نے پہلے دیکھو کیا کیا باتیں کی کشمیر کے مدے کو پھر سے اٹھایا لیکن اتنکوات جو پاکستان سے ہو رہا ہے اس کی بات چیت نہیں کی جب وہ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مدہ اور اس کے بیچ میں کوئی اپس میں کنیکشن نہیں ہے پھر انہوں نے جو سنٹرل منسٹر سے ان کو اس مافی کی اہمیت نہیں دی جو صدو کو دی صدو ایک پنجاب سٹیٹ کا منسٹر ہے there were two central ministers of the government of India representing there ان کو وہ اہمیت نہیں دی تیسرا جو خالستان کا ایک non-terrorist ہے گپال چاولہ ایسے موقع پر یقین کرنا کہ گپال چاولہ وہاں نہیں رکھا وہ حفظ سعید کا نمائندہ ہے obviously ہندوستان کی تمام sensitivity کو ignore کیا گیا پھر اگر دیکھو بار بار ہندوستان کے ہر پردھان منتری نے کوشش کی ہے پاکستان کے رشتے ناتے امپروو کرنے کے لیے اٹل بہری واجپای نے لاہور کا وزٹ کیا ہم کو جواب میں کیا مل گیا کارگل موڈی جی نواز شریف کے گھر پہنچے ان کی ماتا جی کے بھی پہنچ ہوئے اور جواب میں کیا مل گیا پٹھان کورٹ اور پٹھان کورٹ کے بعد میں اوری جو ممبئی کانڈ ہوا اس کے جو پرپیٹریٹرز ہیں وہ آج بھی کھلے عام گھوم رہے ہیں پاکستان میں اس کے باوجود کی یورائٹی نیشنل کی سیکیورٹی کانسل کی سینکشن لگی ہوئی ہیں ایلی ٹی کو ٹررس آرگنیزیشن گوشت کیا ہوئے حافظ سعید کو ایک انٹرنیشنل ٹررس گوشت کیا ہوئے اس کے سر کے اوپر بڑا انام ہے سر ماف کیجائے گا میں قطع کلامی کر رہی ہوں آپ سے لیکن سر آپ کی طرف سے پھر وہی باتیں کی جا رہے ہیں جو ہماری جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو بھارت کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اور سر آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں لیکن حال کے لیے عمران خان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں آج بڑی پوزیٹیف باتیں کی ہیں اگر کسی بھی مسئلے کی بات کی ہیں عمران خان صاحب نے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے آگے بڑا جا سکتا ہے امن کی راہیں کھلنی چاہیے ہیں ادنان عدل صاحب سیگل صاحب کی بات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ سیگل صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں جو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ حافظ سعید کا مسئلہ ہے یہ وہی راہ گلاپتے رہتے ہیں بھئی کشمیر تو ایک یونائٹیڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہم تو اس کی بات کریں گے اب یہ ہمیں ڈکٹیٹ کراتے رہے ہیں ہم ان کی ڈکٹیشن پر عمل کرتے رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا جو ہمارے آپس میں ڈسپیوٹس ہیں آئیں بیٹھیں میس پر بات کریں اور اس پہ اگر ان کو دہشتگردی کے حوالے سے کچھ تحفظات اور شکایتیں ہیں تو ہمیں بھی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا بلوچستان میں انٹروین کر رہا ہے وہاں پہ لیدگی پسندوں کو ہلپ کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ٹیرریزم کو پروموٹ کر رہا ہے تو ہماری بھی شکایت ہیں ان کی بھی شکایت ہیں آئیے بیٹھتے ہیں ایک میکانیزم بناتے ہیں اس کو ریزولف کرتے ہیں ہماری اپروچ تو فیوچرسٹرک ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ آئیے بیٹھئے کشمیر دہشتگردی اور جو جو بھی مسائل ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اب ان کی حساسیت کچھ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ کو شاید بہت دنیا کی بڑی سپر پاور سمجھنے لگے ہیں یہ ہر بات چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس لینا شروع کر دیتے ہیں ہم بھی اس طرح بہت سی باتیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پانی کے مسائل ہیں یہ وہاں بہت تنگ کر رہے ہیں پانی جو ہمارا ٹریٹی ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں انہوں نے اکتر میں مشرقی پاکستان میں انٹروین کیا ان کے پرائم نیسٹر نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے بھی وہاں خون بہایا اس کی بنگلہ دیش بننے کے لیے تو یہ ماضی کو چھوڑیں مستقبل کو دیکھیں آمن کی طرف دیکھیں اور جو ہم نے ایک گوڈ جیسچر دیا ہے اور سکھ برادری نے اس کا بہت نکم کیا ہے جو سیگل صاحب بات کر رہے ہیں تو ماضی قریب میں ہی کلبوشن تو بہت بڑی مثال ہمارے پاس ایک واضح ثبوت کی طور پر موجود ہے بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے کہا کیا ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے اور پہلا قدم ہم لے چکے ہیں جب ہم نے پہلا قدم بڑھایا ہے اس کے بعد ہم یہ بات کریں لیکن وہاں سے ریاکشن کیا آ رہا ہے سوشما سورات صاحبہ کہتی ہے کہ کرتار پور بارڈر کھولنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری آسکے یا مذاکرات ہو سکے اور سر آپ نے غلطیوں کی بات کی ہے تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں لیکن دونوں ملکوں کے پاس مذاکرات کے سوہ کوئی آپشن نہیں ہے ایٹمی ہتھیار والے ملکوں کے جانب سے جنگ کا سوچنا بے وقوفی ہوگی سیگل صاحب میں آپ سے بالکل سہمت ہوں کہ سوائے ڈائیالوگ کے کسی دیش کے پاس جیتی نہیں جا سکتی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اس کا اگر ایکزامپل دیکھ لیں میتنا میں امریکہ کی ہار ہوئی فرانس کی ہار ہوئی عراق میں امریکہ اپنی عزت کو بچا کے بھگا جانتا کہ افغانستان کا تعلق ہے سولہ سال میں کچھ نہیں ہوا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کی سیریا میں دیکھو ادھر آئی ایس آئی ایس کو تقریباً پچاس ساٹھ دیش کٹھے ہوئے تب ہی بھی آئی ایس آئی ایس ختم نہیں ہوا تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دائیالوگ is the only alternative ہندوستان تو بار بار پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم ہر پتار کے دائیالوگ کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کو صحیح محول کرنا ہے وہ محول کیا ہے سر اور کیا کریں سیگل صاحب میں پھر آپ سے معذرہ چاہتی ہوں سینئر صاحب ہیں آپ صرف لیکن کس قسم کا محول دیا جائے سر یو این میں بھی اگر جانے کی بات ہوتی ہے پاکستان کی جانب سے پہلا قدم بڑھایا جاتا ہے لیکن بھارت کی جانب سے کیا رپلائے آتا ہے کس طرح کا جواب آتا ہے وہ آپ کے سامنے سار کانفرنس کو آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے جب جب مذاکرات کی بات ہوئی ہے پاکستان تو بڑھتا ہے آگے بھارت کی جانب سے ہی مذاکرات سے پردہ پوشکی جاتی ہے مذاکرات سے بھاگا جاتا ہے سر اس سوال کا جواب دیں گے آپ مذاکرات سے بھارت بھاگتا کیوں ہے بیٹی آرانی آپ کے وچاروں سے کوئی بھی سہمت نہیں ہے اگر یہ بات جو آپ بول رہے صحیح ہوتی تو آج پاکستان پوری دنیا میں آئیسولیٹیٹ نہیں ہوتا ساری کی ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی دہشتگرد کی جڑ ہے اور دہشتگرد کا گھڑ ہے پاکستان کے مدرسوں میں یہ بہت زیادتی کی بات ہے یہ جو کر رہے ہیں پاکستان دہشتگردی کی جڑ ہے ہمارے تو ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے ہیں دہشتگردی حملوں میں ہمارے اے پی ایس اٹیکس میں ہر روز بم دھما کے یہاں ہوتے رہے ہماری فوج نے آپریشن کیا فوج کے چھ ہزار لوگ مارے گئے دیکھئے ہمیں ایک سیچویشن کا سامنا ہے افغانستان کی خانہ جنگی کی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ بہت بڑا دھائی ہزار کلومیٹر کا بورڈر ہے آپ ہماری مجبوری کو بھی تو ذہن میں رکھئے پھر آپ وہاں بیٹھ کر ان کو انکراج کر رہے ہیں آپ نے ہمارے خلاف وہاں پر بیٹھ کے افغانستان میں کاروائیاں شروع کی ہوئی ہیں آپ اس طرح ہمیں آئیسو لیٹ کیسے ہم آئیسو لیٹ ہو گئے ہمیں پوری دنیا سے ہمارے تعلقات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آئیسو لیٹ ہوئے ہیں ہاں آپ کا پروپگنڈا بہت ہے آپ بہت بڑی دنیا کی مارکٹ ہیں دنیا کو آپ کو مال بیچنا ہوتا ہے اس لیے وہ انڈیا کی بات زیادہ مانتی ہے ہماری کم مانتی ہے یہ ہم میں تسلیم کرتے ہیں جی اچھا آپ نے کنگوشن کا بھی ذکر کیا یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے آپ خود خود محسوس کریں گے پاکستان نے کتنی بڑی گلتی کیا کیونکہ ایک ایک آدمی کو آپ ایران سے کیپچر کر لیتے ہو وہ بھی طالبان کے مادیم سے پاکستان کے آئیسو لیٹ کو پچھا جاتا ہے ہم نے ایران سے کیپچر نہیں کیا پاکستان ایران والے اس نے کمزور نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے کیپچر کر سکیں جی سر ملویسٹ آئے اس نے کانفرس کیا ہے اس کی آوڈیو ویڈیو 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 سب کچھ موجود ہے سیگل سب کچھ غلط جو سارے آوڈیو ویڈیو ساری دنیا دیکھ چکی ہے ساری دنیا دنیا تھمجھتی ہے کہ وہ دوکٹر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب آپ کے رپیزنٹیٹر پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے موقع بھی دیا پیش کرنے کا اس کے باوجود بھی اچھا فردو صاحب کہتے ہیں بلوچستان میں اگر ہندوستان بلوچستان کو مورل سپورٹ کے علاوہ دوسری پرکار کا سپورٹ دے سیگل صاحب میں قطع کلامی کے ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہوں گی آپ یہ تو مانتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی سپورٹ دے رہے ہیں بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان ایسا محول فرام کرے صرف پاکستان کی جانب سے اور کیا کیا جائے آپ کی جانب سے بتا دیا جائے کہ یہ 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 پوئنٹرز ہیں اس پر پاکستان عمل کرے پھر ہم پر بات کریں گے ایسے ہی چاہتے ہیں آپ سب سے پہلا کہ یہ ہوا تھا ممبئی کانڈ ممبئی کانڈ کے پرپیٹریٹرز جو ہیں جو پاکستان نے خود قبول کیا ہے کہ پاکستان کے یہ دہشتگردی ہوئی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہاں سیگل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سے کوئی سہمت نہیں ہے میرے سٹیٹمنٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرتا لیکن سر سب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے کتنی بار امن کے لیے قدم آگے بڑھایا جاتا اور بھارت کی جانب سے بھارت کی جانب سے بھارت کی جانب سے جب آپ کیس دیکھ لیجئے کرکٹ کا میدانہ آپ دیکھ لیجئے آج کا آپ مسئلہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر پاکستان نے قدم بڑھایا لیکن بھارت کی جانب سے کیا سامنے آیا وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں بہرحال ہم پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی طرح سے مذاکرات سے بات ہو جائے اور کسی طرح سے امن خطے کا قائم کیا جا سکے اور پاکستان اپنی کوشش کرتا رہے گا سیگل صاحب بہت شکریہ آپ کا ادنان آدن صاحب آپ کو بہت شکریہ بریک لوں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو زرداری صاحب آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اس پر بات کریں گے موسیقی کہ ان سو دنوں میں ہوا کیا آگے اور کیا کیا ہوگا یہ کہا تھا تو یہ کیوں نہیں ہوا کوئی گزرنے والے سو دنوں میں دودھ کی نہرے بہانے کا وعدہ کیا گیا تھا جو پورا نہیں ہوا سو دن یعنی سوہ تین ماہ کا یہ عرصہ کسی بھی کام کو شروع کر کے مکمل کرنے کے لیے دیکھا جائے تو عملی طور پر واقعی بہت مختصر عرصہ ہے نئی حکومت نے معاشی میدان میں بڑے فیصلے کیے بڑے عام فیصلے کیے دوست ممالک سے بیل آؤٹ لینے کے ساتھ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی کیے نوجوانوں کے لیے ایک کروڑ نوکریاں پیدا کرنے کا منصوبہ بھی تبدیلی سرکار کا ہی ہے لیکن ان سو دنوں کے دوران شروعات نظر نہیں آئیں اپنے دعوے کو لے کر حکومت دیگر جماعتوں کی زبردست تنقید کی ضد میں رہی سو دن کی حکومتی کار کردگی سمیت اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی رانماء عزمہ بخاری فکر پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے تو عزمہ میں آپ کو بہت زیادہ ویلکم کروں گی مجھے ہی بتائیے گا سو دن کی کار کردگی ویسے تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ احسن اقبال صاحبوں مریم اورنگ زیب صاحبوں کافی زیادہ بات کی جا رہی تھی جیسے سو دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے بات ہو رہی تھی لیکن اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں آپ کیا سمجھتی مسلم لیگ نون ان سو دنوں کو لے کر بہت شکریہ کرد دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم جب کیا کہہ رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا تھا اگر آپ ان کی وہ سپیش نکال کے دیکھئے جو انہوں نے سو دن کی جب ایجنڈا دیا تھا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا فنومنہ تھا انہوں نے خود اپنے کسی نے گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کہا تھا کہ سو دن کا ایجنڈا دے اور یہ وعدہ کریں کہ سو دن میں میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا یہ انہوں نے خود کیا اب ان کا مقابلہ اپنی کیوی باتوں سے ہے سو اس میں نون لیگ یا باقی نوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے اب جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا لیکن وہ اس سے پہلے کچھ دن پہلے یہ پلیٹ فارم تیار کر چکے ہیں کہہ کے کہ لیڈر جو ہے وہ ہوتا ہی وہ ہے جو یوٹرن لے لے تو سو دن کی کارکردگی ہے وائن لائنر یہ ہے کہ یہ وہ لیڈر ہے جس نے جو سو دن کی کارکردگی کے اوپر جو لوگوں سے جھوٹ بول کر اور ان کو سبز باگ دکھا کر جو انہوں نے ووٹ لینے کی کوشش کی اس کے اوپر اب پورا یوٹرن ہے کیونکہ ان کے جتنے پوائنٹس تھے بارہ یا چودہ ان کو نکال کے دیکھئے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہوا ابھی دو دن پہلے کل پرسوں آپ ہی کے ساتھ آپ کے جو کارسپونڈنٹ ہیں یہاں لہور سے مختلف پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر وہ آپ کے اوپر رکھ رہے تھے میڈیا کا ایک ووچ ہے یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں یہ جنوبی پنجاب سے ایک ہمارے بزدار صاحب جو ہیں وہ جن کے گھر پر لائٹ نہیں ہے وہ یہی کریٹیریا تھا ایک ان کے لیے وہ لائٹ تو آ گئی ہے ان کے انہوں نے کہا میں نے لائٹ لے آیا ہوں میں اب یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب کو کیا ملا جو آپ نے سو دن کے اندر آپ نے ریزولوشن تو بات پیش کرنے کی بات کی تھی وہ ریزولوشن کہاں ہے وہ پاس ہونا تو بات کی بات ہے ٹیبل بھی نہیں ہوئی ایک بھی کوئی جو ہاؤس کا پروسس ہوتا ہے کوئی ایک ہاؤس کی چیز کوئی امنڈمنٹ ہی صحیح کسی ایک ادارے کے بارے میں کسی ایک محکمی کے بارے میں کوئی ریفارم ہی صحیح اچھا امنی طور پر آپ سوچتے ہیں عزمہ بیسے چلیں ٹھیک ہے آپ نے آغاز میں یہ بات کر دی کہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ان کی اپنی باتیں ہی ہیں ان کے لیے بہت بڑا سوالیاں تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ تو تجربے کار ہیں آپ اس کا حصہ رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سو دن میں جو وعدے کیے گئے تھے یہ سو دن میں سوائے اس کے کہ ڈاکمنٹیشن ہو سکتی تھی اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا تھا حملی طور پر آپ ایسا سمجھتی ہیں جی بہت کچھ ہو سکتا تھا ڈاکمنٹیشن بھی ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہوئی کسی ایک محکمے کی کوئی ریویمپنگ کوئی جو باتیں آپ نے چلی یہ چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا میرٹ پر تکرینیاں ہوں گی انہوں نے کہا تھا سیول سیورٹس جو ہے ان کے اندر ہم ختم کرنے اچھا عزمہ جو میرے میرے سامنے جو چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں دیکھیں پروٹوکول ختم کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وزیر اعلی ہاؤس کا خرچہ ختم کیا گورنر ہاؤس کا خرچہ ختم کیا عوام کے لیے کھول دیئے یہ گورنر ہاؤس آپ دیکھیں تو اس سے یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو واقعی میں عوام کو پسند آ رہے ہیں جو ان کے تمام کام ہے کیا ان کی تعریف نہیں کریں گے آپ یہ بتاتے ہیں پھر آپ کی ترجیحات کیا ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یہ ہو جانا چاہیے تھا نہیں کرنم مجھے آپ بہت با خبر صحافی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کا اپنا چینل وہ صدر علوی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب جب لاہور تشریف لاتے ہیں تو جس طرح سیز ہوتا ہے لاہور موڈ روڈ ایون بزار صاحب ڈی جی خان جاتے ہیں تو اٹھتیس گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ جاتے ہیں علوی صاحب تیس سے گاڑیوں کسے کم کبھی نیچے لیں موڈرمہ جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ نے خود ہی اس بات کو کہہ دیا یہ ہم سب کچھ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں جہاں ختم ہوئے کہ وہاں وہاں تعریف نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ مت کہیے نا نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں پھر یہ مت کہیے نا کہ انہوں نے یہ وہ کر دیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ صرف باتیں تھی اگر تو کوئی واقعی ایک کام اچھا کیا ہوتا میں باعث نہیں ہوتی کوئی کام اچھا کیا ہوتا میں ضرور کہتی دیکھئے میں چاہتی ہوں میری خواہش ہے کہ پچاس لاکھ گھر بنے میری خواہش ہے ایک کروڑ نوکری ملے چونکہ اس سے میرے ملک کے لوگوں کا فائدہ ہے لیکن پچاس لاکھ گھر اب پھر ایک یوٹن ہے پچاس لاکھ گھر ان کی تقریر نکال کے دیکھئے میں چیلنج کر رہی ہوں انہوں نے کہا غریبوں کو مفت گھر دیں گے اور اب جب یہ سکیم ڈرافٹ بنا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیس لاکھ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا کرزہ ہوگا بینک سے اور جو وہ پے کرنے کے قابل ہوگا صرف اس کو ملیں گے تو مطلب یہ یہ تضادات ہے دیکھئے لیڈر کو کسی پالیسی کے اوپر آپ نے رائٹ لیفٹ کرنا اور بات ہوتی ہے اپنی آئیڈیالوجی اور جو آپ نے وعدہ کیا اس سے پھرنے کو جھوٹ اور منافقت کہتے ہیں اور جھوٹ اور منافقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ماف کیجئے گا ان کی سیاست کا ایک بنیادی جزو ہے اور وہ انہوں نے وعدے کر کے ووٹ تو لے لیے اب میرا جنوبی پنجاب والے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے کیا ان کو کس کے اوپر ٹرخائیں گے آپ کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پنجاب کے اندر جو ہمارا منڈٹ چھینا نے پنجاب اسمبلی کے اندر اس کے اندر جو ان کو بہت ساری سیٹیں جو پنجاب جنوبی بہاز والوں کو ملی وہ سارے وزیر ہیں اس وقت بائی دوئے فیڈل کے اندر بھی اور پروینچل کے اندر بھی جنوبی پنجاب کو کیا ملا وہ جو صوبے کا وعدہ کیا تھا پہلے تقریر میں کہا گیا کہ غریبوں کو یہ مفت گھر دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بیس لاکھ روپے والا سلسلہ آ گیا کہ ان کو لون کے طور پر گھر دیا جائے گا اگر ٹائم فوائنٹ کی بات ہوتی ہے تو آپی کے رانوما آ کے کہتے ہیں کہ جی عوام کو فقیر بنا دیا یا مانگنے والی قوم بنا دیا لیکن دوسرے جانے بگر سیلف رسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے غریبوں کو انہی کے پیسوں سے گھر لینے کے لیے عمران خان صاحب دے رہے ہیں تو اس پر آپ تنقید کر رہی ہیں کہ پہلے کہا تھا مفت میں گھر دیں گے یہ تضاد یہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے یا پھر یہ باتوں میں تضاد آتا ہی رہتا ہے مسلم لگ نون کا ہماری باتوں میں تضاد نہیں ہے میرا خلا میں آئے شاید آپ کو اپنا پوائنٹ سمجھا نہیں سکی پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے غریبوں کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کے لیے بات کی تھی جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو ہاؤس لوننگ کر سکتے ہیں جن کی پچاس ہزار یا ایک لاکھ کے بیچ میں تنخواہ ہے اور وہ لونز جو ہے اس کے تحت وہ گھر وہ کر سکتے ہیں وہ تو پہلے موجود ہیں اچھا چلیں میں ایک کرنسیز آپ کو بتا دیتی ہوں جو یہ ٹینٹ ہاؤس سمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے آپ کے دور میں بھی لوگ اسی طرح سے سردیوں میں سڑکو پڑ تو سوتے ہوں گے لیکن یہ جو ٹینٹ ہاؤس بنایا جا رہا ہے کراچی میں لاہور میں پشاور میں اس کی تعریف کریں گے آپ دیکھئے یہ مجھے تعریف میں کیا کروں مجھے یہ کہنا افسوس ہے یہ کہنے پہ کہ گھر دینے کا وعدہ کر کے آپ نے ٹینٹ پر لوگوں کو ڈال کے آپ سمجھتے ہیں آپ فارغ ہوگے ایسے نہیں ہوگا پہلے میری بات بے گھر غریب آدمی کے لیے میڈل کلاس کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا غریب آدمی جس کا جو بے سہارا ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو ہم مفت گھر مفت گھر ان کا یہ بوجود ہے وہ مفت گھر جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے یہ اب بیس لاکھ ہوگا فلانا لاکھ ہوگا اور ان کے ایک جو میر اینڈیئر فرینڈ ہیں وہ اس پورے گھروں کی جو ہے وہ منجمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں یہ معاملات یقیناً اس کو نظر اندازمی کیا جا سکتا میں آپ کا فائنل کمنٹ لوں گی مجھے بتا دیجئے کہ ان سو دنوں میں کیا کچھ ہونا چاہیے تھا کیا ہو سکتا تھا یہ مجھے بتا دیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے جو ہے وہ کیٹیگورکلی ریزولوشن پاس ہو سکتی تھی وہ آ سکتی تھی اس میں اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے جو مداخلت سرکاری محکموں میں نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا آپ اس پر قائم رہتے اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ سرکاری افسران جو ہے ان کے اوپر پریشرائز کر کر جو میری بات مانے گا وہ رہے گا جو نہیں بات کرے گا اس کا ٹرانسفر ہوگا وہ آئی جی ہو یا ڈی پی ہو یا کوئی بھی ہو یہ ہو سکتا تھا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی جو ہمارے کیے ہوئے غلط کام ہیں جو ہم نے بہت غلط کیا تھا ان میں سے کسی ایک کو آپ نے ٹھیک کر کے دکھایا ہوتا آپ نے پولیسی دی ہوتی کہ یہ بات غلط تھی آپ نے کہا میں بھیک منگا نظر نہیں آنا چاہتا آپ نے کہا میں فانسی لے لوں گا میں کرزا نہیں لوں گا آپ وہی سب کچھ کیے چلے جارے ہیں اور ہمیں تو چھوڑیے مجھے صرف یہ پتا کر کے بتا دے عمران خان صاحب صاحب اگر کوئی بتا سکے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیا تھے کہ میں بیرونی دورے نہیں کروں گا مجھے بڑی ضرورت ہے مجھے یہاں رہنا ہے اور وہ پچپن روپے پر کلیومیٹر کے اوپر جو انہوں نے ہیلیکاپٹر ایجاد کیا ہے اب اس کے اوپر یہ بتا دے کہ جنگ کو ملا کیا چائلہ سے آرکھ ہوتی ہیں آپ دیکھیں نا معیشہ تو ایکی سارا تو ان ساری چیزوں سے مل رہا لیکن عزمہ آپ کی باطل سے اس چیز کا بڑا زبردست احساس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے میڈیا نے نظر رکھی ہوئی ہے اسی طرح سے مسلم لیگ نون نے بھی بہترین نظر رکھی ہوئی ہے اور ایک چارٹ شیٹ آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے گی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی حکومت میں ملک کے مسائل کے اوپر بھی اسی طرح سے نظر رکھی جاتی بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا آگے جانے بڑھوں گی سندھ میگا مانی لانڈرنگ سکینڈل سابق صدر آسف علی زرداری اور فریال تالپور ان کے گرد ہو رہا ہے گھیرا تنگ اور بلاول بھٹو زرداری بھی اس رڈار میں آ گئے ہیں ایک کے بعد ایک انکشافات ہو رہے ہیں کرپشن کی فیرس میں نام جڑتے چلے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے سابق صدر آسف علی زرداری اور فریال تالپور نے آج جے آئی ٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے آسف علی زرداری صاحب سے تقریباً ایک گھنٹہ پچیس منٹ تک پوچھ گچ کی گئی ہے اس سے پہلے جے آئی ٹی نے فریال تالپور کا بیان ریکارڈ کیا فریال تالپور سے بھی تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ تک سوالات کیے گئے سابق صدر آسف علی زرداری سے سوالات ہوئے کیا جوابات ملے سما نے اس کا پتہ لگایا ہے میں نہیں جانتا ٹھیک سے یاد نہیں ہے مینجر سے پوچھ لیں آصف علی زرداری زیادہ تر سوالات پر یہی جوابات دیتے رہے زرداری صاحب نے اومنی گروپ سے کاروباری تعلقات بھی تسلیم کر لیے آیان علی کے ساتھ اکثر نظر آنے والا شخص کون ہے جی آئی ٹی اے سوال آیان علی کے متعلق سوال پر زرداری صاحب ناراض ہوئے بعد میں جواب دیا کہ آیان کے ساتھ نظر آنے والا شخص میرا ف مجھتا کہ یہ مزید کیا سوالات ہوئے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت منصور مغیری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں سر میں آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید دوں گی بتائیے گا کیا سوالات ہوئے کتنے جوابات مل گئے اور کتنے کے جوابات آنا بھی باقی ہیں مجھے ان پر یقین ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے اچھی خبریں دیئے ہیں ان کے مطابق آج زرداری صاحب اور فریاد طالبر جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے پہلے فریاد طالبر پیش ہوئے اور پھر زرداری صاحب پیش ہوئے تو زرداری صاحب بڑے مطمئن نظر میں نظر آ رہے تھے کافی ان سے جو سوالات پیش ہوئے وہ زیادہ تر تھے منی لانڈرے کے حوالے سے جیلی اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کے پراپارٹیز کے حوالے سے اور ایسے اومنی گروپ کے ان کے روابط کے حوالے سے تو جو میجارٹیز حوالوں کے تھی اس میں زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور کچھ پہ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے اس طرح کا انہوں نے کہا کچھ پہ انہوں نے کہا کہ جو میرے وکیل ہیں ابوبکر زرداری وہ دوسرے کے لیے کہا ہے کہ میرا منیجر ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے لیکن سب سے جو اس میں دو اہم چیزیں جو ہیں وہ میں جو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اومنی گروپ کے حوالے سے کہا کہ اومنی گروپ کے جو ہیں ان سے ہمارے مراسم ہیں ہمارے کاروباری مراسم ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے جیریٹی کی سامنے پہلے تو شروع میں تسلیم نہیں کرتے تھے پھر آج ساتھا انٹریوز میں کہا کہ ہاں میری اس سے ہے لیکن کاروباری نہیں ہے لیکن آج جو ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اومنی سے جو ہمارے فینانشل ڈیشوز ہیں جو کاروباری معاملات ہیں وہ ہم زمینوں سے ان کو شگر کے یعنی گناہ ہم ان کو دیتے رہے ہیں ان کے شگر میلز کو ان گنے کے پیسے ہمیں ملے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اومنی والوں نے وہ پیسے ہمیں کہاں سے دیئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے وہ تو اومنی والے بتائیں کہ ہمارے پیسے ان کی طرف ہوتے تھے گناہ دیتے تھے اس سے پیسے دیتے تھے اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ مجھے زیادہ علم نہیں ہے میرا مینجر وہ آپ کو بتا سکے گا کہ کون سے اکاؤنٹ سے پیسے آئیں کہاں سے آئیں کتنے پیسے تھے مجھے نہیں پتا میرے مینجر آپ کو بتا سکتے ہیں تو اس طرح کے جو سوالات اور جوابات زرداری صاحب نے دیئے اور ایک لمحے میں ایان علی کے سوال پر جسے آپ نے بتایا کہ وہ تھوڑے ناراض میں میں اس پر آپ سے بات کروں گی لیکن اومنی گروپ سے جو کاروباری تعلقات کے بارے میں زرداری صاحب نے بات کر دیا تو کل بھی آپ ایک بڑا خفیہ وہ ڈاکیمنٹ جس میں اس وقت کے وزیر غزانہ صاحب نے تعریفوں کے پول باندھے ہوئے تھے تو اب یہ کچھ کنیکشنز کچھ ملتے جلتے سے نہیں لگ رہے ہیں کچھ ملنے ہی رہے ہیں کہ وہ کس بات پر کیوں تعریفی اتنی کی جا رہی تھی کیونے زرداری صاحب تو خود ماننے کے کاروباری تعلق تھا یا ہے اومنی گروپ سے دیکھیں کرن صاحبہ پوری سندھ کو پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کون ایسا بند ہے جس کو پتا نہیں کہ زرداری صاحب کا اومنی گروپ سے بزنس ریلیشن تھے اور سندھ گروپ پورا ان کے لاستعمال ہوتا رہا ہے تو وزیر خزانہ جو مرادری شاہ کی کئی میں نے دکھائی پوری قوم کو میں نے دکھائی کہ انہوں نے کیسے اس کے خاص نوٹ لکھا اس پہ جسے واضح ہو رہا تھا اور ملیں کیسے سستے داموں بیچی گئیں اور ملوں پر کرزت تھے وہ بھی سرکار کے بھرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں مجھے ذاتی طور پر پتا ہے مجھے افسران سے پتا ہے مجھے کئی لوگوں سے پتا ہے کہ ان کے روابط ہے اومنی گروپ بنا ہی دوہزار آٹھ کے بعد ہے مطلب ہے کہ وہ ساؤنڈ یہاں وہ ان کی پوزیشن مالی پوزیشن بنی ہے دوہزار آٹھ کے بعد ہے آپ اگر ایس ای سی پی والے بتا سکیں گے ای بی آر والے بتا سکیں گے اس سے پہلے اومنی کے بعد کتنی پراپارٹیز تھی اور دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار اٹھارہ تک دس سالوں میں اومنی کے فنانچر ریسوں سے جا کے کہاں پہنچے ہیں اور کتنی پراپارٹیز ہیں یہ اس پہ جیائیٹی کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اور جیائیٹی نے پورا موقع آج دیا زرداری صاحب کو فریال تال پر رکھو کہ وہ آکے بتائیں اپنے صفائی پیش کریں کیونکہ جیائیٹی فائنل ڈاؤنڈ میں ہے کل جا کے سپریم کورٹ میں ان کو رپورٹ پیش کرنی ہے زارہ باقی کچھ دن رہے ہیں تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو پورا موقع دیں وہ اپنے صفائی آ کے بتائیں کل یہ نہ ہو کہ وہ کیا ہے منصور بلاول کو بھی آ جانا تھا لیکن وہ آئے نہیں ہے تو ان کو سوال نامہ پہنچ گیا ہے کیونکہ ان کے پاس پر سوال نامہ جانا تھا وکیل کے تھو جی جی بالکل ان کو سوال نامہ ان کے جو بلاول صاحب کے جو قریبی ذرا ہیں ان کا کہنا ہے کہ سوال نامہ ملا ہے وہ سوال نامہ وہ بھر کے ان کو پہنچائیں گے لیکن ان میں ایک تھوڑی confusion یہ بھی ہے کہ وہ سوال نامہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال نامہ ہے کیا ہمیں خود جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے شاید ان کے وہ وہاں سے کوئی لنک develop کر رہے ہیں تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ کیا بلاول صاحب پیش ہو یا نہ ہو یہ بعد میں ڈیسیشن ہو جائے گا لیکن انہوں نے سوال نامہ ملا ہے اس کی تزدیق ہو گئی اور انہوں نے جواب بات دی ہے اچھا ایان علی کا آپ نے تذکرہ کیا پچھلے دنوں ایان علی خود بھی بڑی خفا ہو گئی تھی کہ پچھلے تین چار سالوں سے وہ پیشیاں بگت رہی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جو میرے ساتھ لوگ تھے ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا صرف میرا ہی کیوں کریئر تبا اور بات کیا جا رہا ہے آج آسف علی زرداری صاحب سے ان کا سوال ہوا جواب کیا دیا انہوں نے ناراض کیوں ہو گئے اس بات پر دیکھیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایان علی کے حوالے سے میڈیا میں سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں تو آسف علی زرداری صاحب سے لنک جوڑا جا رہا تھا ایون آسف علی زرداری کے اپنے قریبی دوست ضلوفکار میزہ صاحب نے بہت سارے مشافات کر رکھے ہیں تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی تو علی زرداری صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا جو سوچز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو مائنڈ کیا انہوں نے کہا کہ یہ پرسن سوال ہے آپ اس سے نہ پوچھیں تو جی ایٹی کے کسی میمبر نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ اہم سوال ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہے کہ جو ایان علی کے ساتھ مشتصر ایک شخص ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ ایان علی کے ساتھ کیوں ہے تو جس پہ ان کا نام بتایا جا رہا ہے کوئی مشتاق ہے فیزیو تیرپیسٹ ہے وہ ان کو زرداری صاحب نے کہا یہ میرا فیزیو تیرپیسٹ ہے تو اتنا جواب انہوں نے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جی ایٹی کے بات مشتاق کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا سوال پوچھا گیا ہے یقیناً میرے خیال میں کوئی ایسی چیز ہوگی بہت بہت شورٹ ٹائم میں منصور میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے فریال تالپور سے آپ کی کیا بات ہوئی فلیس شورٹلی مجھے بتا دیں انہوں نے کیا جواب آت دیں زرداری صاحب کے مقابل میں فریال تالپور تو وہاں بہت ڈر گئی تھی انہوں نے بڑی سہمی ہوئی تھی ان سے کچھ کمپنیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے جو سوسٹ کہہ رہے ہیں اسی کمپنیز تھی کہ وہ پریشان ہوگی انہوں نے جب نام سنے انہوں نے کہا کہ آپ کے ان کمپنیز سے اگریمنٹس ہیں سائن ہیں آپ بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں مجھے علم نہیں میرا جو وکیل ہے شاید ابو بکر نام لے رہی تھی وہ آپ بتا دیں چلی ہے یہ تمام کسٹنز کو دیکھتے ہوئے اور آج کے جوابات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آسف علی زرداری کے گرد گھیرہ مزید تنگ ہو رہا ہے منصور مغیری صاحب بہت بہت شکریہ آپ سٹوڈیو میں ساتھ موجود بات کر رہے تھے اور اب سناتی ہوں آپ کو شوگر مل کی زردہ کڑوی کہانی سن سرکار نے تھٹا شوگر ملز انہیں پونے داموں بیج کر دو سال میں فعل کرنے کے لیے ایک ارب روپے کی گرانڈ بھی دی مشینوں کو زنگ لگ گیا امارت کھندر ہوتی جا رہی ہے نہ شوگر ہے نہ مزدور ہے سما کے نمائندے زہر علی دورہ کر کے آئے وہاں پر دیکھیں کیا حال ہے وہاں کا جی بالکل اس ایک میں تھٹا شوگر مل میں موجود ہوں تھٹا شوگر مل جو اومی گروپ کو دو ہزار بارہ کے اندر انہیں پونے داموں کے اندر فروغ کر دی گئی تھی جس کے بعد دو سال کا عرصہ بھی دیا گیا تھا حکومت سن نے کہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا اور بیمار صدو کے سناتوں کے نام پر ایک ارب روپے کی گرانڈ بھی منظور کی گئی تھی لیکن دو سال کا عرصہ کیا چار سال گزر گئے ہیں یہ امارت تاہال جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہوتی گئی ہے اس میں لگا جو میل کے اندر اسکریپ تھا وہ بھی نکال لیا گیا ہے بڑے بڑے بوائلرز تھے بڑی بڑی مشینری تھی جو گنے کی کریشنگ کے کام آتی تھی شگر بنانے کے لیے شگر کین کے لیے یہاں پر جو بڑی مشینری تھی اس کو بھی اونے پونے داموں میں نکال کے مختلف سکریپ میں بیج دیا گیا ہے چار سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور باقی جو امارت ہے اس کی آج چلا چلا کے چیک چیک کے گوائی دے رہی ہے کہ اجب کرپشن کی جو مثال اگر دیکھنی ہے سن کے اندر تو تھٹا شگر میل کو آ کر کے کوئی دیکھے کہ اس کی جو دیگر جو بقیات جو مشینری ہے وہ زنگ آلودہ ہوتی جا رہی ہے اور امارت کے اندر صرف دیواروں کے سوا آج یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے حال یہ ہے اور اس وقت کے وزیر خزانہ اور آپ کے وزیر آلہ صاحب کا جو ہے بڑا آلہ سٹیٹمنٹ تھا کہ اومنی گروپ تجربے کار کم یہ گروپ ہے محیشت بہتر ہوگی اس سے لیکن کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھائے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ ہنے کے بعد